اسلام علیکم میرے دوستو اور بھائیو کیا آل چالیں آپ کی امید ہے تمام بھائی دوست خیر خریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے جی دوستو بھائیو آج پھر آپ کا بھائی سمی جان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اپنے چینل سمجھا پرائیس بانڈ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے روٹ کے ساتھ تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا دوستو میں بھائیو میں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا تاکہ ہر نے آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ بھائیوں کو مصور ہو سکے جی دوستو بھائیو جو ہم گیس بتاتے ہیں اس گیس کے حکومت پاکستان کے جاری کردہ پرائیس بانڈ خریدے اور ملکی معیشت کو مضبوط بنائیں پرچی جو ہم ممنوع ہے دوستو بھائیو پندرہ سو پرائیس بانڈ کی جو مظفرہ باد میں ڈرا ہونی ہے تو اس کے لیے آپ بھائیوں کے لیے اوپن کا روٹ لے کر رہا ہوں تین روٹ ہیں اوپنوں کے اور چار ہنسے آؤٹ آف آکڑا جا آپ بھائیوں کے لیے کر کے دوں گا تو آپ بھائیوں کو معلوم ہی ہے کہ ہر بار یہ تین چٹ راؤن سے میں چار ہنسے آؤٹ آف آکڑا کر رہا ہوں تو اس طرح بھی انشاءاللہ چار ہنسے آؤٹ آف آکڑا کریں گے میرے مالک نے چاہ عزت دی تو چار ہنسے آپ کو آکڑے میں نظر نہیں آئیں گے تو دوستو بھائیو چلتے ہیں روٹ کی طرف وقت زیادہ کیے وغیر تو ایک اوپن روٹ یہاں سے سٹارڈ ہے پنتالیس اسی سے پندرہ سے پندرہ تو یہ آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں پہلا جی دوستو بھائیو یہ پنتالیس اسی سے سٹارڈ ہے سینٹر اور چوتھے انشاء کو جمع کر لیں آٹھ جمع زیرو جواب آگے آٹھ آٹھ سے اس کے گھر تک کم کرتے جانا ہے آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین یہ ہمارے اوپن تھے تو دیکھیں یہاں سے ہمارا چھے کا اوپن پاس ہو گیا پندرہ دن اگلی پندرہ طریق پر پھر چورانوے لگا چورانوے کی جمعہی چار چار تین دو ایک زیرو نو کم کرتے جانا ہے تو یہاں سے ہمارا دو کا اوپن پاس ہو گیا پندرہ طریق پر پھر سات اور سات چودہ جواب آگیا پانچ پانچ سے کم کیا چار تین دو ایک زیرو میں سے اوپن پاس ہونا تھا چار کا اوپن پاس ہو گیا پھر چھالیس تھا چھالیس کی جمعہی ایک ایک سے کم کرتے جانب اس کے گھر تک ایک زیرو نو آٹھ سات چھے میں سے اوپن پاس ہونا تھا زیرو کا اوپن پاس ہو گیا پھر زیرو پانچ تھا زیرو پانچ کو جمع کیا پانچ پانچ چار تین دو ایک میں سے اوپن پاس ہونا تھا زیرو کا اوپن پاس ہو گیا پھر اسی تا اسی کو جمع کیا آٹ آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین میں سے اوپن پاس ہونا تھا چھے کا اوپن پاس ہو گیا پھر چھبیس تھا چھبیس کی جمعائی آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین میں سے اوپن پاس ہونا تھا پانچ کا اوپن پاس ہو گیا پھر اٹھالیس تھا اٹھالیس کی جمعائی پانچ اٹھالیس کی جمعائی تین تین سے کم کیا دو ایک زیرو نو آٹھ میں سے اوپن پاس ہونا تھا تو تین کو اوپن پاس ہو گیا پھر اٹھارہ لگی میڈل میں آکڑا تو اٹھارا کی جمعائی نو نو سے اس کے گھر تک کم کرتے نو آٹھ ساتھ چھے پانچ چار میں سے ہمارے اوپن لگنا تھا پانچ کو اوپن پاس ہو گیا پھر ستارہ تھی ستارہ کا جمع کیا جواب آگیا آٹھ آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین میں سے اوپن پاس ہونا تھا ساتھ کو اوپن پاس ہو گیا پھر اٹھائیس لگی پھر اٹھائیس اٹھائیس کی جمعائی ایک ایک زیرو آٹھ ساکھ میں سے اپن پاس ہونا تھا ٹھر ٹھر ٹھا ٹھے سے کم کیا پھنچ پا سکم کیا چار چہ Se کم کیا тین تین سے کم کیا دو دو سے کم کیا ایک وہ کہتا ہے چھ پانچ چار تین دو ایک میں سے اوپن لگا کے جاؤں اور دوسرا روڈ میرے بھائی اس سال اکیس سے سٹارڈ ہے پچھلے سال سے پہلی یہاں سے پندرہ سے پندرہ اکیس سے یہ آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں اس کا میرے بھائی کلوز اور پانچ پہ انسل کو جمع کر لیں تین جمع ایک جواب آگیا چار چار سے ٹریک دو بڑھائے چھ چھ سے ٹریک دو بڑھائے آٹھ چار چھ آٹھ نو ایک تین میں سے ہمارا اوپن پاس ہونا تھا تو دیکھ میرے بھائی چار کا اوپن پاس ہو گیا یہ میرے بھائی آکھڑے کو جمع کر لیں دو اور ایک تین اور اس آکھڑے کا فرق لے لیں کس کے آکھڑے کا فرق آیا ایک دونوں جوابوں کو جمع کر لیں تین اور ایک چار چار سے بڑھائے دو چھے پھر دو بڑھائے آٹھ اور ان کے گھر ایک چھے تین آٹھ چار میں سے ہمارا اوپن پاس ہونا تھا چار کو اوپن پاس ہو گیا پھر اکتالیس کو جمع کر لیں جواب آ گیا پانچ اکتالیس کا فرق آ گیا تین دونوں جوابوں کو جمع کر لیں پانچ جمع تین جواب آگئے آٹھ آٹھ سے ٹریک دو بڑھائے زیرو پھر دو بڑھائے دو آٹھ زیرو دو اور ان کے گھر تین آٹھ زیرو پانچ دو تین آٹھ زیرو پانچ دو سات میں سے ہمارا اوپن پاس ہونا تھا بمائے گھر ہیں تو میرے بھائی زیرو کو اوپن پاس ہوگئے زیرو چار کی جمعائی چار زیرو چار کا فرق ہے چار چار اور چار آٹ آٹ سے ڈریکس دو بڑھائے میرے بھائی زیرو پھر ڈریکس دو بڑھائے دو اور ان کے گھر تین آٹھ زیرو پانچ دو سات یہ غلطی ہو گئی ہے تو اس میں سے ہمارا اوپن پاس ہونا تھا زیرو کو اوپن پاس ہوگئے 0 3 کی جمعائی 3 0 3 کا فرق ہے 3 3 سے بڑھایا 6 6 سے ڈریکٹ 2 بڑھائے 8 8 سے ڈریکٹ 2 بڑھائے 0 اور ان کے گھر 1 6 1 سے 3 8 0 5 میں نے ہمارا اوپن پاس ہونا تھا تو میرے بھئی 6 کا اوپن پاس ہو گیا پھر 60 کی جمعائی 6 60 کا فرق ہے 6 دونوں کو جمع 6 جمع 6 جمع 6 جبا ہوا گیا 3 3 سے ڈریکٹ 2 بڑھائے 5 پھر ڈریکٹ 2 بڑھائے 7 3 اور 0 5 دو ساتھ ماں رہا اوپن پاس ہونا تھا پانچ کو اپن پاس ہوگیا پھر اکامن کی جمعہی میرے بھائی چھے اکامن کا فرق ہے چار دونے جواب کو جمع کر لیں چھے جمع چار جواب آگیا ایک ایک سے ڈاٹ 2 بڑھانے تین پھر دو بڑھانے پانچ اور ان کے اگر ایک چھے تین آرد سے ڈاو پانچ میں فرق ہوجائے تین کو اپن پاس ہو گیا پھر میرے بھائی تیس کی جمع آئی چھے تیس کا فرق ہے زیرو ان دون جوابوں کو جمع کرلیں چھے جماع 0 جواب آگئے چھے سے 2 بڑھائے آٹھ 8 سے ٹریک دو بڑھائے 0 اور ان کے گرے ایک چھے تین آٹھ ڈیرو پانچ میں سے ہمارا اوپن پاس ہونا ہے 5 کا اوپن پاس ہو گیا پھر میرے بھائی اٹھاون کی جمعہی چار اٹھاون کا فرق ہے تین ان دونوں جوابوں کو جمع کرلیں چار جماع تین جواب آگئے سات سات سے ٹریکٹ دو بڑھائے نو پھر ٹریکٹ دو بڑھائے ایک اور ان کے گرد دو سات ایک چھے چار نو میں سے ہمارا اوپن پاس ہونا تھا سات کو اوپن پاس ہو گیا پھر پی جتر کی جمعہی تین پی جتر کا فرق ہے دو ان دو نے جوابہ کو جمع کر لیں تین جمعہ دو جوابہ گیا پانچ پانچ سے ٹریکٹ دو بڑھائے سات پھر ٹریکٹ دو بڑھائے نو اور ان کے گرد 05274 نمج ہمارا اوپن پاس ہونا تھا 0 کا اوپن پاس ہو گیا پھر 06 کی جمعائی 6 06 کا فرقہ ہے 6 ہے ان دونوں جوابہ کو جمع کر لیں 6 اور 6 12 مفرد 3 3 سے ٹریکٹ 2 بڑھائے 5 5 سے ٹریکٹ 2 بڑھائے 7 اور ان کے گھر 3 اور 0527 میں سے ہمارا اوپن پاس ہونا تھا 7 کا اوپن پاس ہو گیا پھر 70 کی جمعائی 7 70 کا فرقہ ہے 7 7 اور 7 14 مفرد کیا 5 5 سے ٹریکٹ 2 بڑھائے 7 7 سے ٹریکٹ 2 بڑھائے 9 اور ان کے گھر 05274 میں سے ہمارا اوپن پاس ہونا تھا تو میرے بھئی 2 کا اوپن پاس ہو گیا پھر میرے بھئی 25 25 کی جمعائی 7 25 کا فرقہ ہے 3 دونوں جوابہ کو جمع کر لیں 7 3 11 اور 1 7 3 10 مفرد کیا 1 1 سے ٹریکٹ 2 بڑھائے 3 3 سے ٹریکٹ 2 بڑھائے 5 اور ان کے گھر 1 6 3 8 0 5 میں سے ہمارا اوپن پاس ہونا تھا تو میرے بھئی 0 کا اوپن پاس ہوگئے آج میرے بھئی 00 لگی گئے 00 کا فرقہ ہے 00 کی 00 کی جمع کریں گے جواب آیا 00 جوابہ کو جمع کر لیں 00 جوابہ آگیا 00 سے ٹریکٹ 2 بڑھائے 2 ڈریکٹ 2 بڑھائے 4 ان کے گھر 0 5 2 7 4 9 میں سے وہ کہتے ہیں اوپن لگا کر جاؤں ٹھیک ہے میرے بھئی یہ دو روٹ ہو گئے تیسرا روٹ آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں پہلے یہ دو روٹ آپ کے لئے لکھ دیتا ہوں پھر اس میں سے کریں گے پہلے روٹ میں سے میرے بھائی 6 5 4 3 2 1 دوسرے روٹ میں سے ہمارا پاس 0 5 2 7 0 5 2 7 4 9 تو میرے بھائی یہ اوپن ہے ادھر بھی یہ اوپن ہے اب تیسرا روٹ آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں یہ میرے بھائی تین فرق کاکڑا جب بھی لگ جائے پہلی پٹی میں جیسے یہ لگا ہے تو اس کی سیم ڈیٹ پر ہم نے ڈراک کھل لی یہ اوپن دے گا وہ کس طریقے تھے وہ آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں اس آکڑا کو جمع کر لیں چھتیس لگا تھا تین فرق کاکڑا پہلی پٹی میں چھتیس کی جمعائی نو نو کی بقایا لینی ہے ایک ایک کو کار دینا ایک سے ڈریکٹ دو کم کرنے نو پھر ڈریکٹ دو کم کرنے ساتھ کہتا ہے تاک میں لگے گا نو سات کو اوپن نہیں تو جفت لگے گا تو میرے بھائی چھے کو اوپن ہمارا یہاں سے جفت میں پاس ہو گیا پھر ترے سٹھ ترے سٹھ کی جمعائی نو نو کی بقایا ایک ایک کو کار دینا ایک سے ڈریکٹ دو کم کریں نو پھر ڈریکٹ دو کم کریں گے ساتھ کہتا ہے تاک میں لگے گا تین ایک کا اوپن نہیں تو جفت کا اوپن لگے گا تو میرے بھائی زیرو کا اوپن لگ گیا جفت میں پھر چودہ دوبارہ لگی چودہ کی جمعائی پانچ پانچ کی بقایا پانچ اس کو کار دیں پانچ سے ڈریکٹ دو کم کریں گے تین پھر ڈریکٹ دو کم کریں گے ایک تاک میں کہتا ہے تین ایک کا اوپن نہیں تو جفت تو میرے بھائی چار کا اوپن پاس ہو گیا پھر اکتالیس لگی اکتالیس کی جماعی پانچ پانچ کی بقیہ پانچ پانچ کو کار دنے پانچ سے ڈرڈ دو کم کریں گے تین پھر ڈرڈ دو کم کریں گے ایک کہتا ہے تاک میں تین ایک کو اپن نہیں تو جفت تو میرے بھئی ایک کو اپن پاس ہو گیا پھر چھتیس لگی چھتیس کی جماعی میرے بھئی نو نو کی بقیہ ایک ایک کو کار دنے ایک سے ڈرڈ دو کم کیے نو پھر ڈرڈ دو کم کیے سات کہتا ہے تاک میں لگے گا نو سات کا اوپن نہیں تو جفت لگے گا تو میرے بھائی جفت میں چھے کا اوپن ہمارا پاس ہو گیا پھر پچاسی پچاسی کی جمعہی چار چار کی بقایا چھے چھے کو کار دینے چھے سے ڈرڈ دو کم کریں گے چار چار سے ڈرڈ دو کم کریں گے سات کہتا ہے جفت میں لگے گا چار چار دو کا اوپن نہیں تو تاک کا اوپن تو تین کا اوپن تاک میں لگ گیا پھر چوہتر تین فرق کا اکڑا تھا چوہتر کی جمعہی دو دو کی بقایا آٹھ آٹھ کو کار دینے آٹھ سے ڈرڈ دو کم کیے چھے چھے سے ڈرڈ دو کم کیے چار کہتا ہے جفت میں لگے گا چھے چار کو اپن نہیں تو تاک تو میرے بھائی سات کو اپن لگا تاک کو اپن پاس ہو گیا پھر چوہتر لگی چوہتر کی جمعہی دو دو کی بقایا آٹھ آٹھ کو کار دینے آٹھ سے ڈریک دو کم کیے چھے پھر ڈریک دو کم کیے چار کہتا ہے جفت میں چھے چار کو اپن لگے نہیں تو تاک کا لگے تو چھے کو اپن ہمارا پاس ہو گیا پھر زیرو تین لگی زیرو تین کو جمع کیا تین ہے جواب تین کی بقایا سات سات کو کار دینے سات سے ڈریک دو کم کیے پانچ پانچ سے ڈریک دو کم کیے تین وہ کہتا ہے تاگ میں پانچ تین کو اپن نہیں تو جفت کو اپن پاس ہو گیا پھر ترے سٹھ لگی ترے سٹھ کی جمعائی نو نو کی بقائے ایک ایک کو کار دینے ایک سے ڈرڈ دو کم کے نو نو سے ڈرڈ دو کم کے ساتھ کہتا ہے تاگ میں نو سات کو اپن نہیں تو جفت کو اپن پاس ہو گیا پھر ترے سٹھ لگی ترے سٹھ کی جمعائی نو نو کی بقائے ایک ایک کو کار دینا ایک سا ڈرڈ دو کم کے نون پھر ڈرڈ دو کم کے ساتھ کہتا ہے تاک میں نو ساتھ کو اپن نہیں تو جفت تو میرے بھائی جفت کا زیرو کا اپن پاس ہو پھر سنتالیس لگی سنتالیس کی جمعہی دو دو کی بقائے آٹھ آٹھ کو کار دینا آٹھ سا ڈرڈ دو کم کے چھے پھر ڈرڈ دو کم کے چار وہ کہتا ہے جفت میں چھے چار کو اپن نہیں تو تاک تو نو کا اپن لگا تاک پھر سنتالیس لگی سنتالیس کی جمعہ دو دو کی بقائے آٹھ آٹھ سے ڈرڈ دو کم گیا چھے پھر ڈرڈ دو کم گیا چار کہتا ہے جفت میں چھے چار کو اپن نہیں تو تاک تاک کو اپن سات پاس پھر اکتالیس لگی اکتالیس کی جمعہ پانچ پانچ کی بقائے پانچ کار دینا پانچ سے ڈرڈ دو کم گیا تین پھر ڈرڈ دو کم گیا ایک تین ایک کو اپن تاک میں نہیں تو جفت تو ایک کو اپن ہمارا پاس ہو گیا پھر تیس لگی تیس کی جمعہی تین تین کی بقیہ سات کار دینا ہے سات سے ڈرہ دو کم کیے پانچ پھر ڈرہ دو کم کیے تین کہتا ہے تاگ میں پانچ تین کو اپن نہیں تو جفت تو تین کو اپن پاس ہو گیا پھر چوتر لگی چوتر کی بقیہ کو جمع کیا دو آیا جب دو کی بقیہ آٹھ کار دینا ہے آٹھ سے ڈرہ دو کم چھے پھر ڈرہ دو کم چار کہتا ہے جفت میں چھے چار کو اپن نہیں تو تاگ تاگ کا اپن پاس ہو گیا ٹھاون کی جمعائی چار چار کی بقیہ چھے کار دیں چھے سے ڈرڈ تو کم کیے چار پھر ڈرڈ تو کم کیے دو کہتا ہے جفت میں چار دو کا اوپن لگے نہیں تو تاک تو میرے بھئی اکتالیس لگی چار کا اوپن جفت میں پاس ہوگا پھر میرے بھئی آج اکتالیس لگی ہوئی ہے پہلی پٹی میں اکتالیس کی جمعائی پانچ پانچ کی بقیہ پانچ اس کو کار دینا پانچ سے ڈرڈ تو کم کیے تیسرا روٹ ہو گیا تیسرا روٹ ہو گیا زیرو دو چار چھے آٹ تو میرے بھائی ہمارے پاس جو کامن اوپن بچیں گے دو کا ادھر ہے دو 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 چار ادھر ہے چار ادھر ہے چار ادھر ہے صرف یہی دو اور چار کا اوپن میرے بھائی میچ ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس سے دو اوپن بچ گئے ہیں دو اور چار کا اوپن ہے میرے بھائی فرسٹ کا تو یہ وی ای پی اوپن ہے دو اب میں آپ بھائیوں کو آؤٹ آف آخڑا بتانے لگا ہوں انشاءاللہ میرے بھائی ایک چھے زیرو سات یہ میرے بھائی آؤٹ آف آخڑا ہے یہ چار عدد انشاءاللہ آؤٹ آف آخڑا رہیں گے اللہ نے چاہا انشاءاللہ ایک پانچوہ انسا بھی لے لیں یہ پانچ عدد انشاءاللہ آؤٹ آف آخڑا رہیں گے پانچ بھی سات شامل کر لیں یہ تو یہ چار تو کنفرم ہے تو یہ آؤٹ آف آخڑا ہے چار عدد سے ایک چھے زیرو سات تو پانچ اپسٹ میں اگر کسی بھائی کو سمجھ ہے ٹھیک ہے تو ہم نے میرے بھائی یہ آخڑے فائنل کیے تھے اگر ہمارا دو چار کا اوپن چلتا ہے تو میرے بھائی یہ آخڑے اکیس تیئس انہتیس اکتالیس ترتالیس انہچاس اکیس تیئس انہتیس اکتالیس ترتالیس انہچاس تو یہ میرے بھائی چھے آخڑے ہیں ٹوٹل تو اگر کسی بھائی کو سمجھ آئے تو پلے کیجئے گا تو فائنل ویڈیو بھی لگائیں گے انشاءاللہ تو اس کو دیکھیں گے ان میں سے اور کیا شارٹ ہونا چاہیے آیا یہ آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے تو یہ ابھی تک یہ چھے آخڑے ہیں ٹھیک ہے دوستو بھائیو اس لئے کہ دو چار کا ہمارے پاس اوپن بچ ہے تو میرے بھائی اکیس تیئس انہتیس اکتالیس ترتالیس انہچاس ٹھیک ہے میرے بھائی تو یہ دیکھ لیں اگر کسی بھائی کو سمجھ آئے پلے کریں باقی سینٹر کا بھی روٹ لگائیں گے فائنل گیم کی ویڈیو بھی لگائیں گے انشاءاللہ ان قریب تو اسی کے ساتھ آپ کا بھائی سمجھان اجازت چاہتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ